اسلام علیکم ورحمت اللہ بھی کر سکتے ہیں Types of text frames ہمارے پاس دو طرح کے text frames آتے ہیں First type is application اور software defined text frames جو undefined ہیں جو Photoshop یا Illustrator میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ہر line manually adjust کرنی پڑتی ہے In frames کام title subtitles یا short text جو ایک یا دو lines کا ہو اس کے لئے ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ لمبا text ہوگا تو ہمیں ہر line manually adjust کرنی پڑے گی دوسری type ہے ہمارے پاس user defined text frames یہ text frame ہم خود بناتے ہیں InDesign میں ہمارے پاس application جو software defined text frame کی option نہیں ملتی ہمیں user defined text frame ہی بنانا ہوتا ہے کیونکہ InDesign long text کے لئے بنایا گیا ہے اگر ہم یہاں پہ type tool لیں T دوبا کر یہاں پہ click کر کے drag کریں اور یہاں پہ ہم paste کریں اپنا text anger point کی مدد سے ہم اگر اس کو چھوٹا یا بڑا کریں تو سارا text automatically اس frame کے مطابق adjust ہونا شروع ہوگی next آ جاتے ہیں text frame settings کی طرف text frame میں ہمارے پاس 8 anchor points کے علاوہ 4 اور points نظر آتے ہیں ایک ہمارے پاس yellow dot ہے yellow dots corner کو round کرنے کے لئے use ہوتا ہے اگر میں yellow dot پہ click کروں تو ہمارے جو corners ہیں وہاں پہ 4 طرف yellow dots آ چکے ہیں اگر کسی بھی yellow dot کو پکڑ کے drag کروں left کی طرف تو ہمارے جو corners ہیں وہ round ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس left top corner اور right bottom corner پہ دو dots ہا رہے ہیں جو ہمارے text کے inflow اور outflow کو control کرتے ہیں اگر میں top left corner کی طرف جاؤں تو یہ dot ہمارا جو text کا inflow ہے اس کو control کرتا ہے means کہ ہمارا جو starting text ہے اس کو control کرتا ہے میں اگر اس dot پہ click کروں میں ایک frame draw کروں یہاں پہ تو ہماری جو پہلی line ہے ہمارے ایک نئے frame کے اندر جا چکی ہے اگر میں اس کو drag کر کے بڑا کروں تو اس frame کا text ہمارے اس frame میں آ چکا ہے اسی طرح اگر ہم right bottom corner کے اس dot پہ click کریں currently یہ dot ہمارے پاس red آ رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو text ہے وہ overflow ہو رہا ہے اگر ہم اس dot پہ click کریں تو ہمارا جو overflowing text ہے وہ اس کو adjust کرنے کے لیے ایک نئے frame کی option دے رہا ہے میں یہاں پہ ایک نیا frame بناتا ہوں تو جو ہمارا overflowing text تھا وہ ہمارا اس frame میں آ چکا ہے اس کو ہم drag کر کے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں depending about our need last but not the least ہمارے پاس ایک آخری point ہے جس کو ہم use کرتے ہیں کسی دوسرے frame کے ساتھ joint کرنے کے لیے یا anchor کرنے کے لیے اگر میں اس point پر click کر کے اس کو drag کروں کسی دوسرے frame کی طرف تو یہ ہمارے پاس اس frame کے ساتھ anchor ہو چکا ہے مطلب اس کے ساتھ joint ہو چکا ہے اگر میں اس frame کو کہیں پہ drag کرتا ہوں تو ہمارا نیچے والا frame اس کے ساتھ ہی drag ہوگا لیکن اگر ہم نیچے والے کو drag کریں گے تو صرف نیچے والا ہی drag ہوگا اگر میں shift hold کر کے اس dot پر click کر کے drag کرتا ہوں کسی دوسرے frame کی طرف کسی دوسرے frame میں تو currently ہمارا text غائب ہو چکا ہے کیونکہ text overflow کا red dot آ رہا ہے میں اس کو drag کرتا ہوں نیچے تو یہ ہمارے پاس text واپس آ گیا ہے یہ text frame اس text frame کے ساتھ joint ہے ہم اس description کے text کو اس کے text frame کے اندر کہیں بھی adjust کر سکتے ہیں مگر اس سے باہر نہیں جا سکتے جیسے میں آگر اس text frame کی طرف آؤں میں اس کو right کروں گا تو یہ right نہیں ہوگا left کروں گا left نہیں ہوگا مگر اس text frame settings کا جو frame ہے اس کے اندر میں کہیں بھی اسے move کروں گا تو یہ move کر جائے گا اس frame سے باہر نہیں جائے گا ٹھοι بے ٹھڭ موسیقی